اسلام علیکم کچھ عرصہ پہلے پاکستان میں ایک ڈراما نشر ہوا جس کا نام دریل ارتوگرل ہے جو کہ سلطنت عثمانیہ کی ایک سچی داستان پر مبنی ہے مگر کیا آپ کو معلوم ہے کہ سلطنت عثمانیہ کی بنیاد کیسے رکھی گئی اور اس کی ابتداء کیسے ہوئی آج کس ویڈیو میں ہم آپ کو سلطنت عثمانیہ کی ابتداء کیسے ہوئی یہی بتائیں گے مگر ویڈیو کا بقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس یوٹیوب چینل یو ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر کے ساتھ مجودہ بیل کے آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہمارے نئے آنے والے انفرمیٹیو ویڈیوز آپ تک بہ آسانی پہنچ سکیں یہ کوئی ناول کہانی یا ڈراما نہیں بلکہ اسلامی تاریخ پر مشتمل سچی داستان خلافت عثمانیہ کی بنیاد رکھنے والے ایک قبائلی ترک غازی عثمان اول کے والد ترک اغوز کی سب سے بہادر قبیلے اور شاہ کائی کے سردار ارتوغرل غازی کی داستان ہے انہیں عام طور پر غازی کے لقب سے بھی جانا جاتا ہے ترک بہادر سردار سلمان شاہ کے ہاں 1191 اسوی میں پیدا ہونے والے ارتوغرل غازی جس کی خلافت کی بنیاد پر تقریباً 600 سالوں تک ترکوں کی تلواروں نے امت مسلمہ کا دفاع کیا اہم اور بنیادی کردار حضرت ابن العربی اور سفیداری والی سلجو کی سلطنت کے بزرگے عالم لوگوں کا تھا جن کا مقصد پوری دنیا میں صرف اور صرف نظام الہی کا قیام اور نفاظ تھا حضل و انصاف کا نظام قائم کرنا تھا جنہوں نے جہاد کے لئے ترک اغوز خان کے خاندان کے بارہ قبائلوں سے ایک اماندار اور بہادر سرداروں پر مشتمل ایک گروپ بنایا تھا ارتغرال غازی جو جوانی میں ہی وحشی منگولوں کے خلاف لڑ رہا تھا جبکہ اصل شروع سلجو کی سلطان علاودین کی بتیجی حلیمہ سلطان کو سلیبیوں کے چنگل سے آزاد کرا کر بقاعدہ میدان جنگ میں اتر چکے تھے جس کے بعد ان کے والے سردار شاہ سلمان نے انہیں حلب کی عیوبی سلطنت کے امیر عبدالعزیز کے پاس علیچی بنا کر بھیجا جو سلیبیوں کے ہاتھوں بلکل ہی یرگمال بن چکا تھا اور ان سے سلیبیوں کو روکنے کے بدلے قبیلے کو آباد کرنے کی زمین کا مطالبہ کیا ارتغرال غازی زمین لینے اور حلب میں سلیبیوں کا گیم بگاڑنے میں کامیاب ہو چکا تھا اس کے بعد سلیبی کے لئے اماؤس جو بہت زیادہ امیت کے حامل تھے اپنے والے سلمان شاہ کی سربراہی میں چڑھائی کر کے فتح کیا اور شیطان اساد پیچروں کو قتل کیا بھاگنے میں کامیاب ہونے والے سلیبی کمانڈر تیتوشیز بھی قتل کیا گیا سلطان علاہ الدین کی بھتیجی جس کو سلیبیوں سے آزاد کرا کر لائے گیا تھا اس سے شادی ہو گئی والے سلمان شاہ کی وفات کے بعد جب حلب سوید داری والوں کی خواہش کے مطابق منگولوں کے یرگل زیادہ علاقے کی طرح فجرت کی اور اپنے بھائی گندوگدو کو سنگر تکین سے مل کر سلجوکی سلطنت کے غدار امیر سعادت تین کو پیک کی تمام سازشوں کے باوجود ارطور الگازی نے منگولوں کے ایک اہم لیڈر نویان کو شکست دی نویان منگول بادشاہ اکتائی خان کا رائے ٹھین تھا اکتائی خان چنگیز خان کا بیٹا تھا اور اسے اکتائی کا بیٹا حلاقو خان تھا جس نے بغداد روندہ تھا اس کے بعد ارطور الگازی نے ایک بار پھر سفید داری والوں کی رضا پر مغربی بازلتینی سرط پر حجرت کا ارادہ کیا مگر ان کے بھائیوں نے انکار کر دیا اس صورت میں انتہائی محدود وسائل اور بہت کم مگر بھروسہ منساتھی اور لوگوں کے ساتھ اجرت کی جن میں سب سے اہم ان کے تین بہترین جنگجو ترگت بامسی اور دوان شامل تھے جو بچپن میں جنگل سے ارطور الگ قبیلہ لے کر آیا تھا اور ان کی پرویش ان کے والدین نے اپنے بچوں کے ساتھ ہی کی تھی جب ویشی منگولوں نے ان کے والدین اور قبیلے کو قتل کیا تھا یہ ارطور الگ کے بھائیوں سے بڑھ کر تھے ان کے علاوہ سردار حکیم ارتک اور سپائیوں میں عبدالرہمان ساما دھومرول مالک شاہ کنکوت قابل ذکر ہیں حجرت کرنے والوں میں والدہ حائمہ اممہ چھوٹا بائی دوندار اور ان کی بیوی حلیمہ سلطان شیر خوار بیٹا گندوز شامل تھا اور حلیمہ سلطان کا بھائی شہیر شامل تھا جس کو راستے میں امیر سعادتین کو پیک نے شہید کر دیا مغربی سرد پر کئی سال گربت اور تنگرستی کا سامنا کیا مگر پہلی فتح انہوں نے سلیبی قبضے میں موجودہ ہانکی بازار کی صورت میں حاصل کی وہاں زبردست اسلامی اور منصفانہ نظام قائم کیا جس سے مسلمان اور غیر مسلم دونوں خوشتے سلطان الاؤدین نے ارتکر الگازی کو مغربی سرد پر اپنا سردار اعلیٰ بنایا اور وہاں کے ریاستی امور ان کے سپرد کیے امیر سعادتین نے ان کے خلاف سازشیں جاری رکھی اور ان کی فتوات کو سوس ضرور کر دیا مگر روک نہیں سکا روم کی شہنشاہ اور پاپا روم کی ملکیت میں موجودہ کارج سائر کلیسہ کے گورنر اور غدار امیر سعادتین نے ارتکر الگازی نے پہلے گورنر کو قتل کیا پھر کارل چلیسہ کلیسہ کو فتح کیا اور کلیسہ کے دوسرے گورنر کو پکڑ کر امیر سعادتین کی غداریوں کے خلاف سلطان علیہ الدین کے حضور پیش کر دیا سعادتین سلطان کی بیوی کی مدد سے بچ گئے مگر گورنر کو وعدے کے مطابق ارتکرل قازی نے رہا کر دیا اور ان کی جان بچائے جسے متاثر ہو کر گورنر مسلمان ہو گیا اور درگل کا ساتھی بن گیا کافی اہم کامیابی حاصل کی اور شہادت کا مرتبہ پایا دوسری طرف امیر سعادتین نے سلطان علیہ الدین کو زہر دے کر قتل کیا اور ان کی وسیعت کے خلاف اس کے چھوٹے بیٹے قلیج ارسلان کو سلطان کی دوسری بیوی کے ساتھ مل کر قتل کیا اور شہزاد خسرو کو برائے نام سلطان بنا کر تمام ریاستی امور اپنے ہاتھ میں لے لیے اور ارتکرل غازی پر سلطان علیہ الدین کی قتل کا الزام لگا کر ان کو قتل کرنے کی سازش پر سلطان کے بیٹے کو قائل کر لیا تھا مگر ابن العربی نے سلطان کے بیٹے کے سامنے ارتکرل کی بے گناہی کی زمانہ دی اور رہا کروایا مگر اس سے سردار علیہ کا مقام واپس لے کر ان کو قتل کرنے کے لیے ہمیشہ کی طرح ایک بار پھر سلیبیوں نے ساز باز کی مگر سلطان کے بیٹے اور مجودہ سلطان امیر سادین اور اپنی ماں کی سازشوں کو جان چکا تھا اور ان کو یہ بھی پتہ چلا تھا کہ اب مجھے بھی قتل کر کے سادل تین خود سلطان بننا چاہتا ہے اس صورت میں سلطان نے ماں کے ساتھ ارتکرل غازی کے قبیلے میں بنا لی اور سادل تین کے قتل کا فرمان جاری کر کے یہ کام ارتکرل غازی کو سانپ دیا جس کو ارتکرل غازی نے ترگت اپنے بھائی سنگر تکین کے انتہائی مشکل صورتحال کے باوجود مکمل کیا اور سادل تین کو جہنم واصل کر دیا یہ پہلا غدار نہیں تھا اس سے پہلے بھی مقتل قبیلے کے بہت سے غداروں کو جہنم واصل کر چکا تھا سردار علیہ کا مقام دوبارہ حاصل کیا حلیمہ سلطان سے تین بیٹے گندو ساؤزہ اور عثمان اول پیدا ہوئے سلجوکی سلطنت اور ریاستی منگولوں کے نرگے میں تھی اور آخری سانسیں لے رہی تھی اس صورت میں اس معایدے کے لیے سلطان نے ارتکرل کو علیچی بنا کر چنگیز خان کی بیٹے اور جانشین اکتائی خان کے پاس پیجا اکتائی خان ان کی بہادری سے متاثر ہو کر ان کو پہلے اپنا کمانڈر اور بعد میں سلجوکی سلطان بنانے کی پیشکش کی اور دو سال امن معایدہ بھی قائم کیا اس کے بعد مرہومہ سلطان الہودین کے فرمان کے مطابق انہوں نے بازل تینی سرد پر موجودہ خوبصورت علاقہ سوغات چانے کا ارادہ کیا جو سلطنت نے ان کی بہادری کے اطراف میں بطور حدیعہ ان کو دیا تھا وہاں پر باوجود معایدے کے ان کو بدستور سلیبی شہنشاہ کے سازشوں کا سامنا کرنا پڑا تھا اور دوسری طرح وحشی منگولو نے ایک بار پھر سوغت کا رکھ کر لیا تھا سوغت میں ارطور الغازی نے سلیبیوں اور منگولو دونوں کو شیخص دی اور اسلامی عادلانہ منصفانہ نظام قائم کیا اور سلجوکی سلطنت کے خاتمے پر اپنی سلطنت کے قیام کا اعلان کیا اور اس کے لئے جدو جہت شروع کی جن کی وفات کے بعد اس کے بیٹے عثمانہ وال کے لیڈرشپ میں خلافت عثمانیہ یا سلطنت عثمانیہ کی صورت میں قائم کی گئی جو چھ سو سالوں تک مسلمانوں کی حفاظت کرتے رہے دنیا تک بنی مثال رہے گی خلافت یا سلطنت عثمانیہ کے پہلے حکمران ارطور الغازی کے بیٹا عثمان اول بنے جن کے نام پر سلطنت عثمانیہ کو یاد کیا جاتا ہے عثمان بھی اپنے والد کی طرح بہادر تھے جنہوں نے بے شمار فتوات حاصل کی یہ خلافت تین برعظموں پر پھیلی ہوئی تھی اور جنوب مشرق یورپ مغربی وستی اور شمالی ایفریقہ کا بیشتر حصہ اس کے زیرے نگی تھا اس عظیم خلافت کی سردیں مغرب میں آبانائے جبلرٹائن مشرق میں بہرہ کنزوین اور خلیج فارس اور شمال میں آسٹریلیا کی سردوں سلواکیا اور کریمیا موجودہ یوکرائن سے جنوب میں سوڈان سومالیا اور یمنک تک مالدوہ چانسولینیا اور ولیجیا کے باجگدار علاقوں کے علاوہ اس کے انتی صوبے تھے اس داستان کو ترک پروڈیویسر محمد بزگار نے اپنے ایک سیریز میں ایک ڈرامے کی شکل دیا ہے جو کہ ایک سچی داستان پر مبنی ہے تو دوستو میں امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگ ہوگا مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا اور ویڈیو کو اپنے دوستو کے ساتھ شیئر کیجئے گا اللہ حافظ